اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ فیور چینل اس چینل میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کا پانچوان روز جاری ہے اور میچ بہت ہی سنسنی خیز مور میں داخل ہو چکا ہے اور آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اسمان خواجہ نے بول کے ساتھ کیا حرکت کی تو یہ اینڈ تک ویڈیو کو دیکھتے رہیے عبداللہ شفیق اور بابر آزم نے بہت اچھی کرکٹنگ شورٹ کھیلی اور دو سو رنگ کی پارڈنرشپ لگائی اور پاکستان یہ میچ جیتنے کے بہت کلوز جا رہا ہے آپ اپنے کمنٹ ووکس میں بتائیں کہ پاکستان آج کا میچ جیت سکتا ہے بابر آزم نے بھی اپنی بہت اچھی ایننگ کھیلی اور سو رنگ انہوں نے کل بھی مکمل کر لیے تھے لیکن آج بھی وہ کریس پر موجود ہیں اگر بابر آزم اسی طرح کھیلتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان آج میچ جیت جائے اور بابر آزم نے کافی حد تک کنٹرول شورٹ کھیلی اور ابھی بھی کریس پر موجود ہیں لیکن عبداللہ شفیق تھوڑے سے جلدی میں نظر آئے اور اپنی سینچری کو مکمل جلدی کرنا چاہتے تھے وہ سٹیون سمیتھ کے ہاتھوں میں کیچ پکڑا بیٹھے سٹیون سمیتھ میں جیسا کہ پہلے بھی کیچ عبداللہ شفیق کا ڈروپ کیا تھا اور وہ اس ٹائم اب دوبارہ عبداللہ شفیق کو چانس نہیں دے سکتے تھے اور انہوں نے بہت ہی آسان کیچ جس طرح کا کیچ پہلے ان کو آیا تھا اور انہوں نے نہیں پکڑا تھا لیکن اس بار انہوں نے وہ کیچ کو پکڑ لیا اور وہ سٹیون سمیتھ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو بھی دکھائی دے رہے ہیں اور باکیٹ ٹیم میٹھ بھی بہت خوش ہوئے اس ویکٹ سے اور عبداللہ شفیق کو نائنٹی سکس ٹرنس پر واپس پویولین بیج دیا اور اس میں آپ کو بتائیں گے کہ اسمان خواجہ نے ایک بول کے ساتھ کیا حرکت کی میچ کے دوران وہ میچ کے دوران جی ناظرین انہوں نے بول کو اٹھایا اور فون کی طرح کان کو لگانے کی کوشش کی موسیقی